موسیقی ویڈیو کو میری لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکم کو کلک کر دیں شکریہ ہیلو اسلام علیکم تمام یوٹیوب فیملی کو اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کو سیتو تندوس کی دے لمبی عمراتہ فرمائے آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزے دار چھٹ پٹ کراچی فش فرائی یہ میری سٹائل میں آپ کو سکھاؤں گی یہ پاپ لٹ ہے اس کو ہم نے واش کر لیا ہے اور یہ اس کے مسالے ہیں کٹی مرچے ہیں آدی چمچے پسی مرچے ہیں ایک چمچے پیساوہ دھنیا پوڑر ہے آدھا چمچہ یہ کون فلاور ہے ایک چمچہ حلدی ہے تقریبا آدھا چمچہ نمک ہے ایک چمچہ سوجی لیں گے ہم تھوڑی سی کرسپی بنانے کے لیے دو چمچے گرم مسالہ ہے پساوہ آدھی چمچے بیسن ہے تقریبا تین چمچے ان مسالوں کو ہم مچھلی کے اندر ایٹ کر دیں گے چار چمچے ہم پیساوہ لسن ادھرک کا پیسٹ اس میں ایٹ کریں گے اور مزیدار کیریسپی آپ کو فش فرائی بنانا کے دکھائیں گے میرے سٹائل میں لیمن آپ کے پاس نہیں ہو تو تین چمچے آپ اس میں وائٹ سرکے کے ایٹ کر دیں گے ہمارے پاس لیمن نہیں ہے اس وقت تو تین چمچے ہم اس میں وائٹ سرکے ایٹ کر دیں گے اس سے اچھی کھٹاس ہو جائے گی فش کے اندر مزیدار مسالہ ہم نے ایٹ کر لیا ہے اس کے اندر تقریباً آدھے گھنٹے ہم اس کو رکھیں گے پھر اس کے بعد فرائی کر کے آپ کو دکھائیں گے فرائی کرتے ہوئے مزیدار میری سٹائل میں مچھلی پر مسالہ لگائے ہوئے ہمیں تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اب اس کو ہم فرائی کریں گے سرسو کا اوئل ہم نے سرسو کا اوئل کو کرم کر لیا اچھی طرح سرسو کے اوئل میں بڑی مزے کی بنتی ہے مچھلی فرائی مزیدار چٹ پٹی سی آپ کو بنانا سکاتے ہیں میری سٹائل میں اچھی طرح مچھلی کو آپ کو فرائی کرنا ہے کرسپی سی مزیدار مچھلی فش آپ کو تیار کرنی ہے میری سٹائل میں پاپ لیٹ پاپ لیٹ فش فرائی میری سٹائل میں ریڈی ہے ضرور بنائیے گا میرے طریقے سے میری ویڈیو کو لائک کرے گا سسکرائب کرے گا یہ آپ کی محبت ہوتی ہے سب سے پہلے آپ کے پاس میری ویڈیو آئے گی اور میری سٹائل میں بنائیے گا پاپ لیٹ فش فرائی مزیدار دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اللہ حافظ مزیدار دعاوں میں باتے گا مزیدار دعاوں میں باتے گا موسیقی